ایک دن ہمارے مورچے پہ آئی ایک گولی اڑتی ہوئی اور جان لے گئی میرے ایک سپاہی کے اس کی موت کے غم نے میرے دل کو ڈبو دیا جیسے میں نے کھودا اس جگہ کو جہاں گرا تھا وہ اور ڈھونڈا اس ٹکڑے کو جو نہ تھا میرے انگوٹھے سے بڑا گرم دھات سے بنا گولی کا ایک ہول میں نے پھگھلایا اس کو اور بنایا ایک سانچہ اور اس میں ڈالا اُبلتے ہول کو اور ڈھال دیا اس کو ایک انگوٹھی کی صورت میں اور جب میری انگوٹھی ہو گئی تھنڈی اور ہموار میں نے ایک الڈیرین سپاہی سے لکھوایا یہ لفظ اس پر عربی میں مکتوب یعنی یہ لکھا جا چکا تھا کیونکہ تقدیر کی کتاب میں جس کے صفحے ہیں زمان اور سرورک ہے مکام اس کتاب میں سب پہلے سے درد شدہ ہے جس نے تم اپنا وجود کھو دوگے وہ گھڑی وہ جگہ وہ وجہ سب اس کتاب میں نشان زیادہ ہے اور تمہیں نہ حیال سے نہ عقل سے اس تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے بس ڈر کو دل سے بھگانا سیکھ لو اگر ایک دن مرنا ہی ہے تو جان لو ہے انسان کہ یہ حصہ ہے ایک بڑے مکتوب منصوبے کا جسے تم بچ نہیں سکتے تو تم ایسے مرو کہ جیسے تمہارا جنازہ تمہیں ان شہانہ دروازوں کی طرف لے گیا ہے جن کے اس پار منتظر ہیں بہت سے عظیم لوگ فرق بس اتنا ہے کہ وہ تمہارا اشت اقبال کرتے ہیں یا ملامت سے تمہیں خود سے علاق کر دیتے ہیں ساری بات اتنی سی ہے کہ تم آقا بن کے جاتے ہو اس دنیا میں یا غلام بن کے اس لئے جب جنگ میں حکم آتا ہے کہ حملہ کرو اور دل کامتا ہے یاد کر کے زندگی کے پرلو ماہ و سال تو اس جنگی شور اور افرا تفری میں کچھ سپاہی دھیان بٹانے کو صاف کرتے ہیں اپنی بندوقیں کچھ گنگن آتے ہیں جنگی نگ میں اور کچھ اپنی سرنگیں کھوٹتے جاتے ہیں ایسے میں میں دیکھتا ہوں اپنی انگوٹھی کو اور میرے تنے اصاب ہیلے پڑ جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ ہموشی سے قریب آجاتا ہے اور میں سوچتا ہوں اس دوسری دنیا کے بارے میں ان شہانہ دروازوں کے بارے میں اور اس چھوڑ میں یہ حیال کسی مرہم کی طرح راحت لے آتا ہے میرے دل کی پھڑ پھراہت ہموش ہو جاتی ہے اور ہر طرح اچھا جاتا ہے ہتھیار ڈالنے کا احساس سکونیت اور مشرق کی دانائی کیا اس نے شادی سے انکار کر دیا اس نے زیاد سے شادی سے انکار کر دیا وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا وہ نیم اندھیئر پارٹمنٹ میں کھڑکی کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھا تھا اطراف کو خوشبودار مومبتی کی خوشبو نے موتر کر رکھا تھا آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ماہی چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرائے بگور اسے دیکھے گئے ماہی نے غائب دماغی سے سر دائیں بائیں ہلایا پھر اس کی نگاہوں کے احساس سے چونکا سنبھل سے سر چھٹک دیا مجھے پرسوں استمبول واپس پہنچنا ہے لہجے کو سرسری بنا لیا کچھ دن تک تم سے ملنے آؤں گا اتنی دور آ کے کیا کریں گے جو پوچھنا تھا ویڈیو چیٹ پہ پوچھ لیا میں آپ کی بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ماہی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر ناہنوں سے بڑی شیو مسلی اس کی انداز میں استراب تھا تم سے ملے بغیر میری تسلی نہیں ہوگی ماہی نے ترہم سے اسے دیکھا یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جو اپنی بہن کے زندہ ہونے کی امید کھونا نہیں چاہتا تھا یقیناً وہ مر چکی تھی اور وہ ڈینیل جھڑھانے کی نفسیاتی قیفیت میں تھا کیا آپ نے کبھی اس سرکار کو دیکھا ہے اس کا نام لیناج بھی عجیب لگ رہا تھا ماہی نے نفی میں گردن ہلدائیں بہن ہلائی مالا نے دیکھا ہے وہ جہاں تھا وہی رہ گیا سانس تک روک گئی مالا نے کچھ روز قبل ہواب میں ایک بڑا جادوگر دیکھا ہے جس کے سر پر نرنجی رومال بندہ تھا اور وہ مالا اور زیاد کی تصاویر پر جادو کر رہا تھا یقیناً وہ ان کا رشتہ حتم کروانا چاہتا ہے اور دیکھیں وہ بھی گیا کیا مالا نے اس کا چہرہ دیکھا تھا ماہر اب سامنے جلتی مومبتی کے شولے کو دیکھ رہا تھا ذہن تیزی سے چل رہا تھا ہاں وہ اس چہرے کو جانتی ہے بس چھناخت نہیں کر پا رہی اپنی بہن سے کہو اس آدمی کا سکیچ بنائے پھر وہ سکیچ مجھے دو ہم اس سکیچ سے اس کو ڈھونڈیں گے کیا مالوم میں اسے پہچان لوں شاید ہمارے راستے کبھی ٹکرائے ہوں شاید وہ میرے قریب ہو یاد ہے مجھے کچھ مالا کی تصویر سرکار کی آلبم سے ملی تھی آپ کو وہ آلبم کیسے ملا تھا سکرین پر نظر آتی ماہی آنکھیں چھوٹی کارکیس کو دیکھ رہی تھی ماہر کچھ کہنے لگا پھر رک گیا بس اتنا جان لو کہ وہ آدمی میرا دشمن ہے اس کو میرے ستیلے باپ نے میرے حلاف فائر کیا تھا میں اس تک کبھی پہنچ نہیں سکا البتہ میرے ہاتھ اس کی کچھ چیزیں لگیں تھی ان میں یہ آلبم بھی تھا وہ ایک لمبے عرصے سے کشمالا کے پیچھے پڑا ہے کیوں میں نہیں جانتا اس نے شانیف چکائی شاید اس کی تمہارے ہاندن سے کوئی ذاتی دشمنی ہو ہم کونسا نیوکلر بم بنا رہے ہیں جو ہمارے اتنے دشمن ہوں گے وہ برا مانگے ایک کبیرہ تائی ہی ہے ہماری دشمن پھر ایک دم سے اسے حیال آیا وہ سیدھی ہو بیٹھی آپ کے کہنے پہ پیٹر مسیح نے کبیرہ تائی کا مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا نا ہاں لیکن وہ کسی اور عمل کو ہر کر چکی ہوں گے ہو سکتا ہے وہ نیا عمل سرکار ہی ہو وہی سرکار جو کسی وجہ سے برسوں سے مالا کے پیچھے لگا ہو اتوحاق سے اب اس کی نئی کلائنٹ کبیرہ بیگم بھی مالا اور ماں کی تصویر لے کر اس کے پاس مہنچ گئی ہوں ماہی چمکتی آنکھوں سے تیز تیز کہہ رہی تھی ماہی چیندر ہمیں ہموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر کھنگارا تم جاب وغیرہ نہیں کرتی سارا دن گھر بیٹھ کے یہی سٹار پلس سوچتی رہتی ہو ماہی کے کندے ڈھیلے پڑے اب رو بھیج گئے ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے میں بتا رہی ہوں کبیرہ تائی کا نیا عمل یہی سرکار ہوگا وہی چاہتی ہیں کہ مالا اور زیاد کی شادی نہ ہو تاکہ ان کی بیٹی سے زیاد کی شادی ہو جائے ماہی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور بولو دا آواز میں اکتاہ ہٹ تھی کیا بچ گانا باتیں کرتی ہو تم ایسے اتفاق کہاں ہوتے ہیں اور یہ عمل صرف اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بھی کسی پر جادو کرتے ہیں ان کے جنات ایک منٹ ایک منٹ جنات کی باتیں نہ کریں مجھے رات کو لائٹ آن کر کے سونا پڑتا ہے ماہی نے ہاتھ کٹھے کر کے اسے دکھائی وہ ہلکا سا ہنس دیا سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہمسا تھا تم ڈرتی ہو ان چیزوں سے آپ بھی ڈرتے تھے جب ہم آخری دفعہ ملے تھے وہ برا مان کے بولی وہ اپنی اور ماہی فرید کی دوسری ملاقات کی بات کر رہی تھی اب آپ بدل گئے ہیں تب آپ خوف زدہ تھے پھر گھر سے اس کا چہرہ سکرین پہ دیکھا آنکھوں تلے ہلکے تھے اور آپ کی اگلابی اردو میں بہت گاڑا انگریزی لہجہ تھا ہاتھ میں سگار ہوتا تھا آپ کوئی دعا بھی کھاتے تھے مجھے یاد ہے پھر یہ تبدیلی کیسے آئی آپ نے اپنا لہجہ اپنے خوف اور اپنے سگار کہاں کھوئے بس کھو دیئے وہ مدھم سا مسکر آیا یہ میرے ہی سگی کہانی ہے تم سے مل کر سناؤں گا تم اس آدمی کا سکیچ حاصل کر کے مجھے فیجو مگر وہ خوش کہنے لگی تھی لگن ماہی نے بٹن دبا کے کال کاٹ دی وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا فوراں سے فون بجنے لگا بیربل کا نام جگ مگا رہا تھا اب اس کی بک بک سنا پیسے ہتم ہو گئے اس نے آڈیو کال کا سپیکر آن کر دیا اسے بیربل کی تقریر یاد تھی کیا میں اپنے بھائی کو پیسوں کے لاؤں فون نہیں کر سکتا نہیں بیربل آگے سے ہنس دیا رکھتا ہے باغوان لڑکی نے دروازہ دکھا دیا ہے صرف مجھے نہیں اس ٹال اور ڈارک کو بھی اس کی نظریں کینڈل کے شولے پر جمی تھی وائی بے چلو وہ تو راستے سے ہٹا بیربل کے آواز میں جوش در آیا تم پیچھے مت ہٹنا تم پیچھے مت ہٹنا دوبارہ جاؤ اس کے پاس پھر سے معافی مانگو میں اس آدمی سے مشورے نہیں لیتا جو صرف کیکس بناتا ہے اپنی بیکری پر دھیان دو اس نے فون آف کر دیا اب وہ تنہا تھا نیم اندھیر اپارٹمنٹ تھا سٹرابری کی شبو تھی اور ایک ٹپ مٹا ہوا شولا دوسری جانب فون کار دینے پر بیربل فرید نے برا سا مو بنا کے موبائل کو دیکھا وہ آدمی جو صرف کیکس بناتا ہے ہم مشین آواز بھاری کر کے نکل ہٹاری اور سر جھٹک لیا وہ اس وقت اپنے گھر کے سیاست فید لونگ روم میں بڑے سوفے پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا جوتے بے پروائی سے کارپٹ پر رکھے تھے کیا کروں وہ موبائل لبوں پر رکھے سوچنے لگا دفتن آنکھیں چمکیں شبنم کالم لاتے ہی وہ چہکا بات مت کرو مجھ سے اپنی بیکری پر نیا ڈیزرٹ لانچ کیا ہے اور مجھے نہیں کھلایا تمہارا میدہ صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا وہ بھی جوابا ہفا ہوا پھر اون نو کہہ کے سر جھٹکا ماہر اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہے زارہ بیربل میں موائل کان سے ہٹا کے سے گھوڑا اللہ کا خوف کرو کسی مرد کا بتاؤ مو بگاڑ کے نکل اتاری ماہر کے بہت سے دوست ہیں یونیورسٹی کے بزنس کے سفر کے وہ واقعی مصروف لگ رہی تھی اور ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے ہیں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حال کو سمجھتا ہو جس سے ہم آج کی بات کر سکیں ایک بات پوچھو پوچھو ناشتے میں کوئی فلسفے کی کتاب تو نہیں کھائی تھی میں فون رکھ رہی ہوں بیربل وہ گھر آئی اچھا اچھا ایک منٹ جلدی سے لہتے خوش آمدی بنایا ماہر کا ایسا کون سا دوست ہے جو اسے درست مشورہ دے سکے ڈاکٹر کنان شبنم نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا لیکن بیربل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جو اسے درست مشورہ دے اور ماہر اس کی بات مان لے اچھا پھر آرکیٹیکٹ انیس وہ اس کے مشورے سے مان لیتا ہے جو اسے درست مشورہ دے ماہر اس کی بات مان لے اور اس نے بالک ہو جائے اور اس کو ماہر کی ذاتی زندگی میں الوالپ کرنے پر وہ میرے کریڈٹ کارڈ کینسل نہ کرے شبنم نے گہری سانس لے ایسا دوست تو صرف چنگیز ہے پولس کمیشنر وہ اس سے مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملتا ہے وہ حلال کے بارے میں بھی سب جانتا ہے آف کورس بیربل میں ماتھے کو چھوا مجھے پہلے کیوں حیال نہیں آئے میرا ڈیزرٹ صبح مجھے آفیس میں چھوا دے نا اور بائی بائی اس نے مسکرا کے سنے بغیر فون رکھ دیا تھوڑی دیر بعد وہ لانگ روم میں ٹیل ٹیل کے فون پر چنگیز سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا اس کی آنگیں چمک رہی تھیں اور ان میں بہت سے شرازت چھپی تھی بات مکمل کر کے وہ فون پر میسیجز دیکھتے ہوئے آتش دان کے پاس رکھی ونگ چیر تک گیا اور ایک پہ مزے سے ڈھیر ہو گیا پیر اوتومن سٹول پہ رکھ لیے وہ بہت آرامدہ تھی کچن میں کام کرتے فیضی ہانو نے پلٹ کیسے گورا بیربل بے لیکن وہ ڈھٹائی سے مسکراتا رہا ماہر بے نہیں دیکھ رہے پھر ونگ چیر کے بازو تھپ تھپائے پتہ نہیں ماہر اتنی آرامدہ چیر پہ بیٹھنے سے منع کیوں کرتا ہے اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ پلٹ کے حیرت سے پوچھنے لگی بیربل نے چونک کے انہیں دیکھا پھر گردن دائیں بھائیں ہلائی وہ ہر طفعہ ٹال دیتا ہے میں خود بھی نہیں پوچھتا وہ تھوڑا کنپٹ پہ انگلی سے اشارہ کیا سائیکو ہے نا دراصل جب ماہر نے استنبول میں یہ اپارٹمنٹ لیا تھا تو اس سے پہلے اسے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے کون ایک بیوہ جینی اپنے دو بچوں کے ساتھ یہاں رہتی ہے وہ ماہر کو شروع میں تنگ کرتے تھے پھر اس نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی کہ وہ انہیں اب اس ونگ چیئر کے پیچھے رہنے دے گا اور گھر میں موسیقی نہیں چلائے گا اور جواباً وہ اس کو کام کرتے وقت ڈسٹرب نہیں کریں گے بیربل نے زور سے ہنسا اس نے کہا اور آپ نے جین کر لیا فیضی ہانم نے پیچھے موڑ کے سنجید کی سیسے دیکھا تو میں واقعی نہیں معلوم تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یہ جگہ بغیر آگ جلائے بھی گرم کیوں رہتی ہے بیربل نے ونگ چیئر کے بازوں کو دوبارہ چھوا وہ واقعی گرم تھے اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے وہاں سے اٹھا اللہ اللہ وہ تیزی سے لونگ روم کے دوسرے دھانے پیار رکھا اور پیچھے مڑ کے آتش دان کو دیکھا آنکھیں پھیل چکی تھی اور رنگ ادرد ہو رہی تھی وہ دونوں ونگ چیئر ساموش پڑی تھی وہ دو سو سال سے یہاں رہ رہے ہیں ماہر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اوف بند کریں اپنا نیوز بلیٹر مجھے ساری رات نیند نہیں آنی اس نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے پھر پلٹ کر گھر براہت سے آتش دان کی طرف دیکھا پہلے میں ایک سائیکو مشین کے ساتھ رہ رہا تھا اب اس گھر میں جن بھی ہیں اللہ اللہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا دروازہ جلدی سے بند کیا فیضی ہانم مسکرا کے واپس اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی انہیں یقین تھا بیربل فرید آج نماز پڑھ کے سوئے گا کشمالہ نے مٹیالے سفید جوگرز کو واپس باکس میں ڈالا بیجوں کا حالی پیکٹ ان کے ساتھ رکھا پھر باکس کو بند کیا اس باکس نے ماضی کے سفر پر وانہ کر دیا تھا اور اب اسے واپس حال میں پلٹ نہ تھا وہ باکس لے اوپر سٹوڈیو میں چلیئے مطربہ کیبنٹ کھولی اور باکس کو اندر کر کے رکھ دیا وہ چیزیں ماضی کی کشمالہ کے ساتھ وہیں دفن ہو گئیں وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ مالکی کے کال آنے لگے میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اس نے مسکرا کے فون کان سے نگایا میری عمر رمبی ہے یا میں شیطان ہوں مالا ہنس دی آج مجھے اتنے برس بعد وہ بیجوں کا پیکٹ نظر آیا جو تم نے مجھے مریقہ سے بھیجا تھا مالا یاد کر کے کہہ رہی تھی جو تمہیں ائرپورٹ پر کسی مہربان آدمی نے دیا تھا وہ جس نے دمہارا ٹگٹ پی پیک کیا تھا اوہ مالا ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکی وہ اس بات کو بھول چکی تھی اسے اہم تفصیلات یاد تھی لیکن وہ پیکٹ ذہن سے فراموش ہو چکا تھا تم اسے دوبارہ بھی ملی تھی نا اسی ائرپورٹ پر جب مالا عام سے انداز میں ایک پرانی بات یاد دلاری تھی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے ماہی جلدی سے بولی اسے گھپراہٹ ہونے لگی تھی وہ مالا سے باتیں چھپایا نہیں کرتی تھی لیکن آپ یہ بات کیسے بتائے وہ ماہی فرید کے ساتھ اس سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی اس کو اپنے ہاندان پر جادو کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی ماہی کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا اور مالا اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دے گی کیا تم اس جادوگر کا سکیچ بنا سکتی ہو جسے تم نے ہواب میں دیکھا تھا سکیچ سے کیا ہوگا مالا کو حیرت ہوئی شاید میں اسے پہچان لوں میں ویسے بھی ہاندان میں سب کو جانتی ہوں کشمالا کو آئیڈیا برا نہیں لگا شاید اس طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون ہورج ہاں بیگم اور شاید خود اس پر بھی جادو کر رہا ہے فون بند کر کے اس نے سٹوڈیو کی ساری بتیاں روشن کی پھر بال گول مول جوڑے میں بندے اور ان میں برش اٹکا دیا اب وہ سٹوڈ پہ بیٹھی اور سامنے سٹینڈ پہ کورا سفل گیا پھر پینسل اٹھائی اور اس کو تراشا وہ تیار تھی کورے سفل کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند تھی اس کو وہ چہرہ پوری جوزیات کے ساتھ یاد تھا اس کی جھوریاں فید بال سر پہ بندہ نارنجی رمال وہ آنکھیں کہاں دیکھا تھا اس نے اسے پہلے یاد کیوں نہیں آرہا تھا اس نے آنکھیں کھولی اور پونے نماک سے ایک لکیر کھینچن لگی دفتہ نے ایک چھٹکے سے پینسل کا سکھا ٹوٹ گیا ساتھ ہی زور سے ہوا چلی کھڑکی کا پٹ پوری پوت سے کھل کے بند ہوا وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی اطراف میں دیکھا تمام بتیاں روشن تھی وہ کیلی تھی اور باہر رات پھیلی تھی اس نے سر چھٹکا اور پینسل دوبارہ تراشنے لگی پھر سے کاغذ پر لکیر کھینچن اوپری شیلف میں رکھا پینٹ کا ایک کارٹن ٹھاک سے نیچے گیرا سارا پینٹ فرش پہ بہ گیا وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھوک نگلا ہدھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا لیکن کوئی تھا اس نے جلدی سے پینسل رکھ دی پھر آیتل کرسی پڑھتے ہوئے سر پیتھ پٹا لیا اور تیزی سے باہر نکلی سیڑھیاں ویران تھی باہر کے نائٹ بلپ جال رہے تھے لیکن لان کے تمام درخت ہموش کھڑے تھے وہ کسی بھی طرف دیکھے بنا تیز قدموں سے قریباً بھاگتی ہوئی سیدھی اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کے دم لیا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے اور منہ ہی چاہتا تھا کہ وہ اس کا سکیچ کرے کیوں وہ حفظہ تھا اور اسے حفظہ کرنا چاہتا تھا میں صبح کے وقت جاؤں گی اور اس سکیچ کو ضرور مکمل کروں گی اس نے دل ہی دل میں عظم دھرائیا دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا اس صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی شاید دیر تک جاگتی رہی تھی جب سوئی تو وہی فواب پھر سے آیا وہ منہ ہوس شکل کا بچہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا وہ بھاگ رہی ہے اور وہ اس کے تاکم میں ہے فجر کے قریب وہ سوئی تو اب جاگی بستر سے نکلنے سے پہلے آتن موبائل اٹھایا تو زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا آج میں آپ کو سرپرائز ویزٹ کروں گا وہ نین سے پھری آنکھوں سے مسکرا دی اس کا میسج کرنا یا اس سے ملنے آنا اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا زیاد کا ذرف بڑا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس کو قریبا ہاں کہہ کہ گھر بلا کے نہ کہہ دی پھر بھی زیاد اس بات کو درمیان میں لائے بغیر اس سے اسی احترام سے بات کرتا تھا اس نے کہا تھا وہ جانے سے پہلے ایک دوہ اس سے ملنا چاہتا ہے شاید وہ آج ریسٹورنٹ آئے وہ پیروں کو سلپرز میں کی سیٹی بستر سے اٹھی اور بالوں کو گولم اور جوڑے میں باندھ لیا ابھی وہ کمرے سے نکلی ہی تھی کہ بخت بھی ماں کی ویلچئر ڈرائنگ روم سے باہر لاتی دکھائی دی اسے دیکھتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا آپ کے مہمان آئے ہیں بخت بھی کے دانت نکل رہے تھے زیادہ آیا ہے وہ مسکرہ دی اتنی جلدی سر فرائز دے دیا اور ڈرائنگ روم کی طرف چہرہ موڑا دروازہ نیم بھا تھا بڑے سوفے پہ بیٹھا شخص یہاں سے دکھائی دیتا تھا کشمالہ کے مسکرہ ہر غائب ہوئی سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رہ کے بیٹھا شخص اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا سیاہ پینٹ پیس فیڈ ڈریس شرٹ پہنے بال جل سے جمعے بڑی شیف اور چمکتے سیاہ بوٹس والا آدمی زیاد نہیں تھا نہیں بیٹے کیف آیا ہے کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ تیزی سے ماں کے سامنے پنجوں کے بال بیٹھی اور بے چینی سے ان کا چہرہ دیکھا کچھ کہا ہے اس نے آپ کو اس کے آواز سے جھلکتا ہوف چھک نہیں سکا تھا ہاں بیٹے اپنی کہانی سنا رہا تھا کیسی کہانی اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے وہ اتنی دیر تا کہ سائیکو پیتھوت حضرناک آدمی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی تھی اسے کیوں معلوم نہ ہو سکا بتا رہا تھا کہ چچا سے ناراضی تھی لندن میں ہاندانی بزنس چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا وقت گزارنے کے لیے تمہاری نوکری کر رہا تھا اب صلاح ہو گئی ہے چچا سے تو جلد ہی لندن واپس چلا جائے گا معذرت کر رہا تھا کہ پہلے نہیں بتا سکا وہ انہیں دیکھتی رہ گئی ماہر فرید کیسے جھوٹے انداز میں سچ بول لیتا تھا اور ماہ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے انہیں اس سے بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو بڑی بھی پہلے ہی کہتی تھی یہ کسی اچھے گھر کا لگتا ہے بہت بھی کہ چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی اس نے ایک کار تار نظر ان پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی اس کا رہا ڈرائنگ روم کی طرف تھا آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکر آیا یہ وہ مسکر آہٹ تھی جو وہ ڈیڑھ ماہ پہلے تک ہر طبق گھر سے نکل دے ہی اپنے کار کے آس پاس دیکھا گرتی تھی دل کو کچھ ہوا تم یہاں کیوں آئے ہو وہ اس کے سامنے آہ کھڑی ہوئی آنکھوں میں غصہ اور آواز میں بے بسی تھی کہا تھا نا بات کرنی ہے تم نے اپنی ورک پلیس پہ آنے سے منع کیا تھا اور کہاں آتا وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بڑے اتنان سے بیٹھا تھا میز پہ چائے کے برطن رکھے تھے اور سارے میں کڑک چائے اور علائچی کے حشبو پھیلی تھی کشمالہ نے بٹھی بھی اچھ لی پھر پلٹ کے ہاتھ کھولے دروازے کو دیکھا بہت بھی ماں کو واشروم لے کر گئی تھی وہ ابھی واپس آتی ہی ہوں گی اسے ان کی واپسی سے پہلے اس آدمی کو اپنے گھر سے نکالنا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی کیا یہ تمہارا ڈیفنس میکنیزم ہے سامنا کرنے کی بجائے فرار اختیار کرنا لڑنے کی بجائے کہیں دور چلے جانا وہ بگور اس کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مطالعہ کر رہا ہوئے کشمالہ نے ایک گہری سانس لی اندر ابلتے غصے کو نیچے دکھیلا پھر اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی مجھے لڑنا آتا ہے کیف لیکن میں اپنی لڑائیاں سوچ سمجھ کے منتحب کرتے ہوں پھر لڑو مجھ سے حساب مانگو میں حساب دوں گا لیکن وہ نہ کرو جو زہیر کے ساتھ کیا تھا بغیر سنے یا کہتے لڑائی چھوڑ کے مت جاؤ زہیر کو درمیان میں مت لاؤ ورنہ پرشتا ہوگی اس نے انگلی اٹھا کے تنبی کی اس کی آنکھوں میں خوش تھا جو ماہر چونکا پھر سر چھٹکا ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے ہوا میں صرف تم سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے آواز دھیمی تھی اس کے بعد کیا ہوگا ماہر نے ہلکے سے کندے اچھکائے جو تم کہو گی وہی ہوگا لیکن میری بات سننے کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے درمیان میں میز پر رکھی ٹھنڈی چائے اور لائچی کی شبو حال تھی میں کہوں میری زندگی سے چلے جاؤ تو ایسا کرو گے ایک لمحے کے دیر کی بغیر چلا جاؤں گا وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکیں وہ اسی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا میں پیچھے بھاگنوں والوں میں سے نہیں ہوگا شمالا بی بی نہ میں بار بار صفائیاں دیتا ہوں لیکن ایک دفعہ انگشت شہادت اٹھا کے دکھر ایک دفعہ میں اپنی سائی ضرور دوں گا کب اور کہاں یہ تم تیع کرو گی ویلچیر کے پیوں کے آواز پہ ماہر نے چہرے پہ مسکراہت تاری کر لی اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا بخت بھی ماں کی ویلچیر دکھے دی اندر آ رہی تھی آپ کے گھر میں فیملی فوٹوز نہیں لگے ہوئے وہ چہرہ دائیں بھائیں گھواتے ہوئے سرسری انداز میں بولا غالبا ان کے جانے سے پہلے گفدگو کا سلسلہ یہی سے ٹوٹا تھا ماں کو فسند نہیں ہے کہتی ہیں تصویریں لگانے سے گھر میں فریشتے نہیں آتے لیکن وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی شیعتین پھر بھی آ جاتے ہیں شیعتین ہر جگہ ہیں کشمالا بی بی بس پہچاننے میں وقت لگتا ہے وہ مسکر آیا انداز میں ڈھٹائی تھی اس کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا کشمالا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی پھر اسی کے انداز میں پیچھے ہو کے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ گمائی ماں بتا رہی تھی کہ تمہیں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے تھے اب کہ وہ بولی تو آواز چھنڈی تھی تمہارے والد کی ڈرت کا سنکے مجھے بہت افسوس ہوا تھا ہاں بیٹے اللہ ان کو جنت نصیب کرے ماں نے حلوس سے دل سے دعا دی ماہر نے سر کو ہلکا سام دیا جیسے تازیت وصول کی ہو لیکن تمہارے ایک دوسرے فادر بھی تو تھے نا سادکی سے پلکیں چھپکا کے پوچھا کچھ تھا جو ماہر فرید کے چہرے میں پل بر میں بدل گیا تھا مسکراہٹ گائب ہوئی آنکھوں میں بہت کچھ شبر گیا و ڈوبا سنائے وہ بہت اچھے انسان تھے تم دونوں بھائیوں کو بہت حیال رکھتے تھے وہ جھوڑے سے نکلی ایک لٹ انگلی پل پیٹ رہی تھی ان کی بھی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی نا تم ان کو بہت مس کرتے ہوگے بہت زیادہ وہ دبی آواز میں بربرایا مٹھیاں پھینچ لیں ایک دم کمرے میں گھٹن بھڑ گئی تھی اسے ہوا چاہیے تھی ماں نے چہرہ مور کے کشمالا کو تعدیبی نظروں سے گورا لیکن وہ کہے جا رہی تھی سنا ہے تمہارے سٹیپ فادر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا کلائی پہ بندی کے ہڑی دیکھیں میں تم سے ملنے ریسٹورنٹ آؤں گا دپہر میں اوکے ایک کاردہ نظر اس پہ ڈالی وہ پہنی دفعہ ہلکا سا مسکرائی بیٹھے بیٹھے کندے ہچ کرائے شور پھر زیرے لب بڑھ بڑھائی پشتاؤ گئے وہ جو ماں کو جھوکے صداف اس کہہ رہا تھا پھر سے چونکا ایک نظر اسے دیکھا چھٹی حسن سرکھ بتیج لائی اور بجائی کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا بیٹے آتے جاتے رہا کرو یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے ماں اس کو اپنے عزلی مہمان نواز انداز میں کہہ رہی تھی خداف اس کہہ وہ پیچھے سے پکار کے بولی پھر رکی یا ماہر جو بھی نام تم آج کل استعمال کر رہے ہو اس نے جاتے جاتے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گیا خورجہ ہاں بیگم نے حفقی سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سینے پہ بازلو پیٹے بیٹھے ان سے زیادہ ہفہ لگ رہی تھی مسکراہٹ اب گائب ہو گئی تھی اس کے ستیلے باپ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کس کو پسند ہوتا ہے یہ رشتہ اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی اتنی ہاتھر کرنے کی میں نے اسے کسی وجہ سے نوکری سے نکالا تھا تم تو کہہ رہی تھی اس نے خود اسطیفہ دیا تھا میرے الفاظ نہ پکڑے زیاد کا سرپرائز ریسٹورنٹ میں موجود تھا وہ جیسے ہی مین حال میں داہل ہوئی لمبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بھی کر گئی ماہر فریسے ملاقات کی ساری کلفت دور ہو گئی آنسوں سے لبریز شیشہ کی دوار کے ساتھ ایک میز پہ چار افراد بیٹھے تھے ان میں ایک زیاد بھی تھا وہ چاروں اپنے سامنے کافی چند کاغذ اور لیپ ٹاپس کھولے بیٹھے گوب میں مفروح تھے یقیناً زیاد کی کوئی ورک میٹنگ چل رہی تھی جسے اس نے مالا کے ریسٹورنٹ میں ملکت کیا تھا وہ اسی دوار کے ساتھ بیٹھے تھے جسے وہ پینٹ کر رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے آگئے اور دوار کے ساتھ اپنا میٹ پچھایا پھر زمین پہ بیٹھی اور اپنے رنگ سامنے پھیلا لیے سرپے سب سلکہ رمال باندھے وہ مسکرا کے چہرہ جھکائے اپنے رنگ مکس کرنے لگی پھر نگاہیں اٹھائیں تو شیشے کی دوار میں پیچھے بیٹھے زیاد کے آکس دکھائی دیا وہ کریم کلر کی پولو شرٹ میں ملبوس اسے ہمیشہ کی طرح ہینڈ سم لگ رہا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ بریفنگ دے رہا تھا جب نظر کشمالہ پہ پشت پہ پڑی وہ ان کے سامنے ہی زمین پہ بیٹھی تھی زیاد کے لبوں پہ مسکراہت اپری جسے اس نے فوراں سے سنجیدگی میں بدل دیا اب اس کے سامنے بیٹھا آدمی کچھ کہہ رہا تھا بظاہر اس کے بعد دھیان سے سنتے ہوئے زیاد سلطان نے موبائل اٹھایا اور چند بٹن دبائے وہ جو پیلٹ پہ رنگ ڈال رہی تھی موبائل کی تھرس رہت پہ مسکراہ دی جانتی تھی کس کا میسج ہو سکتا ہے ایک پوٹینشل کلائنٹ سے میٹنگ میں دعا کیجئے گا یہ ہماری کمپنی کو اپنی کمپنین کے لیے ہائر کر لیں کشمالہ کی انگلیاں کی پیٹ پہ چلنے لگیں اور اتفاق سے آپ کے کلائنٹس نے آپ کو میری ورک پلیس پہ مدو کر لیا نہیں میں نے خود یہاں میٹنگ رکھی تھی تاں کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے زیاد سلطان کا جواب ہمیشہ کی طرح سچا اور صاف تھا کوئی ٹیڑ نہیں کوئی کہانی نہیں اس نے مسکرا کے سر اٹھا کے اسے دیکھا وہ سنجیدگی سے اب ان افراد کے سامنے ایک آئیڈیا پیچ کر رہا تھا گاہے بگاہے میز پر رکھی موبائل سکرین پر بھی نظر ڈال لیتا وہ اس کی طرف پچھ کیے زمین پر بیٹھی اپنے رنگوں میں مصروف تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ واپس میں بات کر رہے ہیں ڈیجیلل میڈیا کمپین کیلئے آپ کی سٹریٹیجی میں ایسا کیا ہوگا جو دوسری پی آر کمپنیز سے مختلف ہوگا اس کا مہمان سجیدگی سے پوچھ رہا تھا کیونکہ انم میڈم موسم بہار کی کلیکشن کو لے کر بہت اچھی ہیں وہ عام کپڑا نہیں بناتی وہ بہترین لگزی ایڈٹ لا رہی ہے اس لئے انہیں کسی کا آگیا پسند نہیں آرہا ابھی گرمیاں ہتم نہیں ہوئی اور کپڑوں کے برانڈز اگلی موسم بہار کی تیاری کارنے ہیں کمپنڈیشن مالا نے مسکرا کے سر جھٹکا اور برش کے بالوں میں پینٹ پھسایا دفتن وہ چونکی انم پھر پلٹ کے ان افراد کو گھور سے دیکھا کیا یہ انم پرویز کا کلوثنگ برانڈ ہے اس کی انگلوں نے تیزی سے موبائل پر پیغام لکھا زیاد کی سکرین چمکی تو اس نے ایک نظر پیغام کو دیکھا پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا وہ سامنے شیشے کی دیوار میں اس کا حقص دیکھ سکتی تھی نبوں پر مسکراہت بکھر گئی اس نے برش رکھ دیا اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگے ادھر زیاد کہہ رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا کمپین دو درہ سے چلائی جاتی ہیں ایک انفلونسر مارکیٹنگ اور دوسری موبائل کی سکرین دوبارہ روشن ہوئی اس نے گفتگوی رکھتار سوست کرتے ہو اسکرین کو دیکھا پھر ہلکا سا چونکا جیسے متسبب ہوا ہو یوں نو وٹ میرا حیال ہے آپ کی بوس انم میڈم تمام آئیڈیاز کو اس لیے ریجیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں رہی کہ انہیں کیا چاہیے وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا کن اکھیوں سے سکرین پر کھلے ایک ایک سطر کے نئے میسیجز کو بھی دیکھ رہا تھا کشمالہ چہرہ جھکائے مسکراتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی کیا مطلب سامنے بیٹھے آدمی نے بہرو بدرا میں اپنا ہومک کر کے آئیوں آج سے چار سال پہلے انم نے ووک ٹاورز میں ایک شاپ کھولی تھی اس میں وہ اعلان اور سانیا مسکانیا کے کپڑے سٹاک کرتی تھی اصل برانڈ پہ آرٹیکلز ہتم ہو جاتے لیکن انم کے پاس دستیاب ہوتے یہ کپڑے لاہور کی الیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے انم ایڈوانس پیمٹ لیتی تھی لیکن ان کا بیزنس مارڈل سسٹینیبل نہیں تھا اس لیے دو سال بعد ایک سکینڈل بنا تھا ایک ایر آرامدہ سکیت اس ٹیبل پہ چھائی تھی یہ تب ہوا جاب انم نے بہت سے آرٹیکلز انڈیا بھیجنا شروع کر دیا تینکیو اس نے روکیویٹر سے کہا جو اب تازہ کافی کپ ان کے سامنے رکھ رہا تھا لاہور کی بہت سے آنٹیز زیاد نے دو انگلیوں سے کورٹن کورٹ کا اشارہ کیا کپ پیمٹ کرنے کے باوجود جب کپڑے نہیں ملے تو انہوں نے ایک دن انم کی شاپ پر کھمراہ کیا بہت گالم گلوچر لڑائی ہوئی ان افراد نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں ہموشی سے کافی کے کپ اپنی طرف کھس کھائے چمچوں کے کانچ سے ٹکرانے کی آوازیں آئیں آخر میں انم نے سب کے پیسے واپس کیے آرٹیکلز وہ پہلے ہی دوگنی پرائس پر انڈیا بیج چکی تھی اس حملے کے ویڈیو کہیں لیکن نہیں ہوئی کیونکہ انم کے والد ایک بہاثر آدمی ہے لیکن اس واقعے نے انم کی کریڈیبلیٹی بہت حراب کی ہم نے سب کے پیسے واپس کر دیئے تھے سارا مسئلہ ری سٹاک کا تھا برانڈ سمیشہ میں ان کو جج نہیں کر رہا اپنے آئیڈیا کی بنیاد بتا رہا ہوں زیاد سلطان نے نرمی سے ان کی بات کٹی پھر نظر سکرین پر ڈالی اس پہ ایک کے بعد ایک میسیج آپ کو بھر رہا تھا اس نے گہری سانس لی انم نے اس کے بعد دو دفعہ اپنی لانچ کی ہے دونوں دفعہ انہوں نے سارا سٹاک بیچ لیا لیکن لاہور کے آنٹیز اپنی کٹی پارٹیز میں آج بھی انم کو گوسپ کا موضوع بناتی ہیں انم کو کوئی آئیڈیا اس لیے نہیں پسند آرہا کیونکہ وہ اپنی کلیکشن صرف بیچنا نہیں چاہتی ان کو اپنی کھوئی ہوئی کریڈی بیلیٹی واپس چاہیے اور آپ کے پاس ان کے لیے کیا پلان ہے زیاد سلطان نے ایک منٹ کہہ کے اپنا فون اٹھایا سامنے موجود چیٹ کھولی سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں لکھی چند سٹور پڑی پھر اپنے لیپ ٹوپ کو دیکھا وہاں ایک پریزنٹیشن اس کے منتظر تھی کانکشوں سے اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھا وہ اس کی عکس کو دیکھ رہی تھی اس کے ہونٹ بین آواز کے حرکت کی ہے ٹرسٹ می اور زیاد سلطان نے کشمالہ مبین پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے لیپ ٹوپ سکرین فولڈ کر دی اور سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا ہم اس کمپین کے لیے خوبصورت چہروں اور گوری رنگت والی موڈلز نہیں لیں گے ہم ان کلوزیویلٹی پر مبنی کمپین چلائیں گے ہماری موڈلز عام لڑکیاں ہوں گے جن کی رنگت اس نے تھوگ نگلا ساملی ہوگی ان کے فگرز پر فیکٹ نہیں ہوں گے وہ دبلی بھی ہوں گی اور فربا بھی ان کے چہرے صاف بھی ہوں گے اور ان چہروں پر ایکنی بھی ہوں گی تانگے ہر وہ لڑکی جو خود کو نام کمر سمجھ سی ہے اس کو لگے کہ انم کے بنائے کا پڑے اس کے لیے ہیں وہ ان کو پہن کے خوبصورت دیکھ سکتی ہیں کشمالہ نے مسکراہ کے فون واپس رکھ دیا اس کے بہتوجی کے باعث پرش کے بالوں میں پھنسا رنگ جم رہا تھا اس نے پرش کو پانی کے پیالے میں ڈبویا رنگ گھلنے لگا بال نرم ہوئے وہ پھر سے نیا رنگ بنانے لگی لبہ سے مسکراہت جدا نہیں ہو رہی تھی دارچنی اور کافی کے محق دھیرے دھیرے ہتم ہوتی گئے گفتگو دم توڑ گئی اور وہ لوگ اٹھ گئے اسے اپنے قریب آتے قدم سنائی دیئے پھر دو جوتے نظر آئے وہ مگن انداز میں پینٹ کیے گئی یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا کہاں سے آتے ہیں آپ کو یہیسے آئیڈیاز وہ ستاشی انداز میں پوچھ رہا تھا کشمالہ نے چہرہ مول کے اسے دیکھا گلاس وال سیاتی دھوپ میں وہ اس کے ساتھ بیٹھا بہت ممنون لگ رہا تھا آئیڈیاز ہی ہیں میرے پاس ان پر عمل کرنے کے لئے بہت سا پیسہ نہیں ہے آپ انم کو کیسے جانتی ہیں لاہور کے انٹرپرینئرز ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں انم کی کہانی سب کو معلوم ہے اس نے مسکرا کے شانے اشکا دیئے میرے باس بہت خوش ہوں گے وہ گھٹنوں کے گلد بازلو پیٹے بیٹھا تھا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا وہ بھی پورے دل سے مسکرا دی پھر ایک چوبھن سے محسوس ہوئی ایک پھانس کے نہ نکلنے کے چوبھن ایم سوری زیاد کے عبروں چھمبے سے کھٹے ہوئے کس چیز کے لئے آپ کو معلوم ہے کس چیز کے لئے وہ دھیمہ سے مسکرایا کیا میں بوس پالنے والوں میں سے لگتا ہوں سبت رمال والی لڑکی نے مسکرا کے دائیں بائیں گردن ہلائی دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھیں جو بات شروع ہی نہیں ہوئی ہم قضص تو ہیں اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا جی ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے ماں کی آواز کسی نشتر کی طرح دباغ میں چوبھی لیکن کشمالہ نے اسے جھٹک دیا پرانے زمانے کی باتیں ارے ہاں کل میں ریسٹرونٹ آیا تھا بوکنگ کروانے تو سٹاف نے بتایا کہ آج آپ کی سالگیرہ ہے میں آپ کے لئے کچھ لائیا تھا وہ یاد کرتے ہوئی اٹھ کھڑا ہوا وہ ہلکا سا ہس دی اور اسے باہر جاتے دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا وہ واپس اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا اور بیگ درمیان میں رکھا آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو اچھے جھوتے پسند ہے مجھے یہ اچھے لگے کچھ دن پہلے لیے تھے آج دینے کا موقع بن گیا کشمالہ نے مسکرا کے بیگ میں آدھ رہلا اندر چاکلیٹس کا ایک باکس تھا اور ساتھ ایک جھوتوں کا ڈبا سیاہ خسے سادہ مگر بہت خصورت میں خسے نہیں پہتی لیکن یہ ضرور پہن گی تھینکیو لیکن اس نے مسکراہت دبائی آج میری سالگیرہ نہیں ہے زیاد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا سٹاف نے بتایا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق آج آپ کی سالگیرہ ہے میرے ڈاکومنٹس پہ میری سالگیرہ غلط لکھی ہے بار سیٹی فیٹ پہ غلط درجہ ہو گئی تھی اور پھر آل ایولز تک بدلی نہیں جا سکی بعد میں سارے ڈاکومنٹس اسی تاریخ کے ساتھ بنتے گئے اب کیا تبدیل کرواتی یعنی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا زیاد نے افسوس سے اس کے ہاتھ سے پکڑے جوتوں کو دیکھا تاریخ سے کیا ہوتا ہے سالگیرہ کسی بھی دن منائی جا سکتی ہے اور یہ جوتے بہت خوبصورت ہیں سیاہ رنگ مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے ہر ایک کو نہیں ہوتا وہ اداسی سے مسکر آیا وہ دونوں شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے دھوپ سیدہ ان کے اوپر پڑ رہی تھی لیکن ایسی کی تھنڈ کے باعث وہ بے ضرر لگ رہی تھی آپ کو دور اندر اب بھی اپنی رنگت کا کمپلیکس ہے زیاد وہ جوتے واپس پیک کرنے لگی انداز سادہ تھا زیاد کی گردن میں گلٹی سی اوپر کے مادوم ہوئی شاید ایک زمانے میں مجھے بھی اپنے چہرے کا کمپلیکس تھا آپ کی دفعہ حیران ہونے کے باری زیاد سلطان کی تھی اس نے بے یقینی سے کشمال آبوبین کے خوبصورت سپیت چہرے کو دیکھا ناممکن میرے چہرے پہ بہت ایکنی تھی اور میں نے اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی تھی اس نے سر جھکایا لہجے میں کرچیاں سے ابری لیکن پھر میں نے ہوت کو اس کمپلیکس سے نکالا ایکنی کا علاج کروایا کہیں دور اندر میں اب بھی ہوگیدہ ہوں کہ وہ واپس نہ آرے میں ہر صبح اٹھ کے اپنا چہرے دیکھتی ہوں میں پوری طرح ہوت کو اپنی رنگت کے کمپلیکس سے نہیں نکال پایا حالانکہ اب میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا لیکن میرے ابو وہ سر جھکایا یہ سب کہتے ہوئے ایک عام انسان لگا تھا اس کے اپنے جیسا لیکن میری ماں کی رنگت کے باعث ان کو ساری عمر میرے والد سے باتیں سننے پڑی تھی اب وہ خوبصورت تھے گورے اور خوبصورت امی سے ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی امی نے اپنے رنگ کی وجہ سے بہت تکلیف سہی وہ اب سامنے شیشے کے دیوار پر پینٹ آنسو دیکھ رہا تھا میری ماں بہت سابر اور سمجھدار ہو رہت ہے کشمالہ ان کی ساری زندگی کا محفر میں ہی ہوں وہ اپنے لئے نہیں میرے لئے جیتی ہیں میں ایک زمانے میں خود کو بات سورت سمجھتا تھا پوری طرح نہ سہی لیکن جتنا بھی میں اس کمپلیکس سے نکلا ہوں امی کی وجہ سے نکلا ہوں انہوں نے ہی میری شخصیت بنائی ہے وہ تحیر سے اسے دیکھے گئی کیا اتنے پورکشش آدمی کو بھی اپنی شخصیت کا کمپلیکس ہو سکتا تھا کیسی ہیں انٹی زیاد نے ایک چھنڈی سانس باہر ہارج کی کوئی عجیب سی بیماری ان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں ایسے لگتا ہے کوئی کرس ہے جو ہمارے ہاندان کا پیچھا کر رہی ہے شاید وہ کرس میں ہوں میری وجہ سے آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے اس نے دل میں سوچا کہا نہیں وہ زیاد کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے خواب میں زیاد کی تصویر پر بھی ہون دیکھا تھا اس کے انکار کی وجہ صرف ماں کی صحر نہیں تھی وہ جادو بھی تھا جو کشمالہ سے جڑے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے قریب رہ کے زیاد سلطان کو صرف نقصان ہوگا نگینہ بیگم کی طبیعت تب سے حراب رہنے لگی تھی جب سے انہوں نے زیاد اور مالا کے رشتے کا سوچا تھا لیکن وہ یہ سب بتا کے اسے پریشان نہیں کرنا جاتی تھی آپ واپس کب جا رہے ہیں سوالہ بھی لبوں میں ہی تھا جب اسے ایک احساس ہوا ایک احساس جو پہلے سے ہو جاتا ہے کسی کے اندر آنے سے پہلے کسی کے آپ کو دیکھنے سے پہلے کسی خواب کسی کیفیت میں کچھ مالا نے چہرہ مین ہال کی داہلی حصے کی طرف موڑا وہاں کوئی نہیں تھا زیاد کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی وہ وہیں دیکھتی رہی ایک سیکنڈ دو سیکنڈ گھڑی کے ٹک ٹک اور پھر وہ اندر داہل ہوا موبائل پہ بٹن دباتے وہ متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا اور وہ اس کو دفتن ماہر کے قدم زنجیر ہوئے نظریں شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے دو چہروں پہ جار اگئیں ایک زخمی سا تاثر بوری آنکھوں میں ابرا جسم کے سارے عصاب تان گئے وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر الٹے قدموں پلٹ گیا جیسے کوئی فلم روائنڈ ہو جاتی ہے جیسے وہ وہاں آیا ہی نہیں تھا موبائل کی تھر تھرہ ہٹ پہ وہ چونکی زیادہ آپ بھی کچھ بتا رہا تھا مگر اس کا ذہن بڑھ چکا تھا میں سامنے ایک کیفے میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں یہ ایک نیا نمبر تھا انگلینڈ کی 44 کوڈ والا واتس ایپ نمبر نہیں علیکنہ ماہر فرید کا اصل نمبر وہ بات کرنا چاہتا تھا اور بات تو اسے بھی کر لی تھی زیادہ مجھے کچھ میں پہنچنا ہے بس ایک چھوٹا سا کام ہے اوہ میں ڈروپ کر دوں میرے پاس کمپنی کی کار ہے وہ وقت دیکھتے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا نباس کی ندیدہ گرد جھاڑی نہیں مجھے یہ خود ہی کرنا ہوگا اس نے زیادہ کی چاکلٹس اور جوتے وہیں اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا اسے ماہر فرید سے ملاقات میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی